اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو سے ہم نے باقاعدہ سیکنڈ ڈیئر فیزکس کے چپٹر نمبر تھرٹین کا آگاز کیا ہے اور اس چپٹر کا نام ہے کرنٹ الیکٹرک سٹی تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے اس یوچول آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر لیزگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے یاد رہے ہماری پوری کوشش ہے کہ آنے والے دو سے تین مہینوں میں ہم سیکنڈر فیزکس کا پورا کورس ہم ویڈیو کی شکل میں لیکچرز کی شکل میں ہم اپلوڈ کریں گے تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ بروقت جو ہے اگزام کی تیاری کر سکے تو آئیے ہم اس کی کچھ انٹرڈکٹری بات آج کے اس لیکچر میں کریں گے تو یاد رہے کرنٹ الیکٹرک سٹی کا جو بیسیکلی تعلق ہے وہ فیزکس کی برانچ الیکٹرو ڈائنیمکس سے ہیں یاد رہے ہمارا جو چپٹر ٹویل تھا اس کا تعلق تھا الیکٹرو اسٹیٹکس سے جبکہ یہ چپٹر ٹھرٹین ہے اس کا تعلق ہے فیزکس کی برانچ الیکٹرو ڈائنیمکس سے تو ہم نے کہا کہ فیزکس کی وہ برانچ جس میں ہم چارج کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں جب چارج جو ہے وہ کس میں ہو موشن میں حرکت کرتا ہوں چپٹر ٹویل جو تھا اس کا نام تھا الیکٹرو اسٹیٹک اس میں ہم چارج کے بارے میں سٹیڈی کرتے تھے جب چارج کس میں تھا ریسٹ میں الیکٹرو اسٹیٹک کے ہم بات کرتے ہیں جب چارج کس میں تھا ریسٹ میں تھا تو وہ الیکٹرو اسٹیٹک تھا الیکٹرو ڈائنیمک جب چارج جو ہے وہ موشن میں ہوگا تو اس کی سٹیڈی کو ہم کیا نام دیتے ہیں الیکٹرو ڈائنیمک اب آتے ہیں ایک اور ڈیفنیشن کی طرف وہ ہے الیکٹرک کرنٹ کی The rate of flow of charges through a conductor is called الیکٹرک کرنٹ The rate of flow of charge کتنی دہر میں کس جگہ سے کتنا چارج گزرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں rate of flow of charge تو کسی بھی کنڈکٹر سے جو گزرنے والا چارج ہے کسی بھی کنڈکٹر سے جو گزرنے والا چارج ہے کتنے وقت میں کتنا چارج گزرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے الیکٹرک کرنٹ اگر ایک کنڈکٹر سے ایک مقصود ٹائم میں چارج ہے وہ کم گزرتا ہے تو ہم کہیں گے کرنٹ بھی کم ہے اور اگر ایک مقصود کنڈکٹر سے ایک مقصود وقت میں چارج اگر زیادہ گزرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے کرنٹ بھی کیا ہو رہا ہے زیادہ گزرتا ہے تو current کی ہمارے پاس definition بنتی ہے the rate of flow of charge through a conductor کسی بھی conductor سے کتنے وقت میں کتنا charge گزرتا ہے اسے کہتے ہیں electric current اگر زیادہ charge گزرے گا اسی مقصود time میں تو زیادہ current گزرے گا اور اگر اسی مقصود time میں اگر کم charge گزرے گا تو ہم کہیں گے current بھی کیا ہوتا ہے کم گزرتا ہے اب اس کا فارمولا ہمارے پاس ہے i بڑابر ہے q. i ہمارے پاس بڑابر ہے q. i شو کرتا ہے electric current کو q شو کرتا ہے electric charge کو t شو کرتا ہے time کو t شو کرتا ہے time کو اب unit اس حساب سے کیا بنا بھئی charge کی unit ہوتی ہے coulomb time کی SI unit کیا ہے second گوستے سنیے گا time کی SI unit کیا ہے second تو coulomb پر second electric current کی جو unit ہونی چاہیے تھی وہ coulomb پر second ہونا چاہیے تھا لیکن coulomb پر second جو ہے وہ سائنسدان کے نام پر ہے جس کا نام کیا ہے amperes amperes جو ہے بس سائنسدان کے نام ہے نام پر ہے تو یاد رکھئے گا SI unit of electric current is ampere اور one ampere بڑابر ہوتا ہے one coulomb پر second one ampere کس کے بڑابر ہوتا ہے one coulomb پر second اسی طریقے سے one ampere میں کتنے ملی امپیر ہوتے ہیں thousand ملی امپیر یہ بھی باقیتہ conversion آتی ہے تو میں نے احتیاطنیان لکھ دی ہے کہ one ampere میں thousand ملی امپیر ہوتے ہیں کیونکہ ampere بہت بڑی unit ہے اسی طریقے سے ساتھ ہم good conductor اور bad conductor ہم یہاں بات کر لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو good conductor material through which current can easily be passed are known as good conductor یاد رکھئے گا ایسے material جن سے گوھر سے سنیے گا ایسے material جن سے electric current ایسے material جن سے electric current جو ہوتا ہے وہ آسانی سے گزر جاتا ہے وہ تمام کے تمام کیا کلاتے ہیں good conductor کلاتے ہیں یا سمپل الفاظوں میں اکثر جگہوں پر conductor بھی لکھا ہوتا ہے conductor وہ ہوتا ہے جسے electric current جو ہے وہ آسانی سے گزر جاتا ہے تو good conductor کو simple conductor بھی کہتے ہیں تو ایسے material جن سے electric current جو ہے وہ آسانی سے گزر جاتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں good conductor اب اس کی example ہمارے پاس کہا ہے silver copper gold gold کا سمبل au ہے اور aluminium تو silver سب سے بہترین conductor ہوتا ہے پھر copper second number پڑھاتا ہے پھر gold آتا ہے اور پھر کیا ہے aluminium یہ order آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے یاد اٹھنا ہے سب سے بہترین conductor silver ہے پھر copper ہے پھر gold اور پھر کیا ہے aluminium ہے پھر bat conductor جس کو insulator بھی کہتا ہے یا دکھئے گا bat conductor جسے کچھ جگہوں پر پھرانی بوکس وغیرہ میں insulator بھی کہتا ہے تو ہم نے کہا material through which current can not easily be passed are known as bat conductor وہ material جن سے وہ material جن سے electric current جو ہے وہ آسانی سے نہیں گزر سکتا وہ material جن سے electric current جو ہے وہ آسانی سے نہیں گزر سکتا وہ کیا کہلاتے ہیں bat conductor کہلاتے ہیں اب bat conductor کے example ہمارے پاس کیا آجاتے ہیں wood لکڑی air آسانی سے نہیں گزر سکتا تو یہ تھے ہمارے پاس chapter 13 current electric city introductory video جس میں ہم نے باقیدہ chapter 13 second year physics کا باقیدہ آگاز کر دیا ہے اور اگلا جو ہمارا lecture ہوگا وہ home slow سے related ہوگا اگر آپ کو ہمارے lecture پسند آیا ہے تو kindly زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں یہ ویڈیو باقیدہ شیئر کیجئے گا یاد رہے بہت سے سی 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 جو گورنمنٹ کالیجز کے بعد ایکسپینسیو کوچنگ سینٹر افورڈ نہیں کر سکتے تو ہمارے یہ مشن ہے کہ ان تک بھی کالیٹ ایڈوکیشن پروائیڈ کرنا ہے جو کوچنگ سینٹر افورڈ نہیں کر پاتے thank you very much allah کالیٹ